اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت 74 سے آج ہم چلیں گے جی تمہ پھر حرف ہے قصد سخت ہو گئے قصوہ اس کی روٹ ہے کیا اس کی روٹ ہوگی جی تافصیل واؤ قصوہ اصل لفظ ہوتا ہے سختی کو کہتے ہیں اس کے قصد ہے یہ جی ماضی کا سیغہ ہے مونس کا قلوب کم دل تمہارے کم ضمیر ہے قلوب قلب کی جمع ہے قافلام باروٹ ہے اس کی مم بادی دونوں حرف ہے مم من سے بادی باد رالی کا اس کے فاہیہ فاہرفہیہ ضمیر ہے وہ مونس کی مونس کی ضمیر ہے قلب جاراتی کا حرف تشبیح ہے جیسے الہجارہ تھی اصل لفظ ہے الہجارہ تُو تھا کل نے اس کو زیر دے دی حرف جل تو کل ہجارہ تھی آئی ہجارہ تھی ہا جی مرائز کی روٹ ہے جی پتھر ہو پتھر ہو حجر پتھر کو کہتے ہیں اور ہجارہ جمعہ آو یا اشدو اس سے بھڑھ کر شین ڈال ڈال شدہ قس وطن یہ اصل شکتہ جی قسط کی سکتی وہی روٹ ہے وا اور انہ بے شک جس کی میں روٹ نہیں بتا رہی نہ وہ حرف ہیں بنیادی طور پر یا پھر میں ان لفظوں کی روٹ نہیں بتاؤں گی جن کی میں بہت بتا چکے ہیں پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں لما یقینا جو یتفج جروب پھوٹ نکلتی ہیں نونہارا وا اور انہ بے شک منہ اس میں لما یقینا جو یہ شک کا پھو پھٹ جاتے شک ہو نا شین کاف کاف فیاخ رجو نکل آتا ہے منہ ان سے الماء پانی وا اور انہ بے شک منہ اس میں لما جو یحبیتو حبود تھی ہے حبیتہ یحبیتو آپ نے قصہ آدم میں پڑھا پیچھے بھی آپ پڑھ رہے ہیں اللہ ہی اللہ اللہ کے خوف سے وا اور ما نہیں اللہ اللہ بغافلین غافل لا علم بے خبر غین فعلام اما اس سے جو تعمالونا تم کرتے ہو امید رکھتے ہو امید رکھتے ہو امید رکھتے ہو امید رکھتے ہو لکم تمہارے اوپر وا اور قد بے شک کانا ہے کاف نون نون فریقنے گرو فارا قاف منہ ان میں سے یستماؤنا جو سنتے ہیں سین میم آئین سلام اللہ کاف لام نین اللہ ہی اللہ کا تمہ پھر یحریفونہو بدل دیتے ہیں ہا را فا مم بادی اس کے بعد ما جو اقلوہو سمجھ لیتے ہیں اس کو وا اور ہم یعلمونا وہ جانتے ہیں وا اور ازا جب لکو وہ ملتے ہیں الکا کا آپ نے پڑا ملاقات کا پڑا وہی ہے اللہ زینہ ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے کالو کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لائے وا اور ازا جب خلا اکیلے ہوتے ہیں خالام واو خالام یا خلا یخلو بازو ہوں باز ان کے الہ بازن باز کی طرف آلو کہتے ہیں اتو حدی سونا ہوں کیا تم بناتے ہو ہا ڈال سین بیما اسے جو فتحہ کھولا ہا ڈال میں نے کیا کہا چلے غلطی سے کہہ دیا ہا ڈال سین ساں وہ تو لکھا ونظر آ رہا ہے سٹیپ اوپ ٹانگ ہو گیا ہا ڈال سا بیما جو فتحہ کھولی اللہ ہوں اللہ نے علیکم سین پر لی ہا جو ہوں تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے ہا جین جین ہجت سے ہے ہج بھی اسی سے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے جھگڑے سے ہج بتاؤں گی بات میں سب سے زیادہ ہج میں لڑتے ہو ہج میں جدو جہد وہ ہوتا ہے ہج میں جدو جہد ہے ہج کیا ہوتا ہے اصل میں ہج کا مطلب ہوتا ہے کشم کش تو ہج میں کشم کش اس لئے روٹ ایک ہی ہے بی ہی ساتھ اس کے انڈا پاس رب بھی تم تمہارے رب کے آفالا کیا نہیں تاکی لونہ تم سمجھو گے تم اکلہ استعمال کرو گے آوالا کیا نہیں یا لمونہ وہ جانتے انہ بے شک اللہ اللہ یا لمو وہ جانتا ہے یہ لفظی ترجمہ ہے یا لمونہ وہ جانتے ہیں یا لمو وہ ایک جانتا ہے ما جو یسر رونہ وہ چھپاتے ہیں سین رارہ وما اور جو یونی لونہ وہ ظاہر کرتے ہیں آئین لام نون جس کا اعلان کرتے ہیں وا اور من ان میں سے ہیں امی یونہ ان پر لوگ لا نہیں یا لمونہ وہ علم رکھتے الکتابہ کتاب کا اللہ سوائے امانی چند آرز ہوئے ویسے الکتاب کا مطلب ہے صرف کتاب قات جملے میں لگاو ہے تو حالی کتاب لکھنا ہے آپ کو امانی یا آرز ہوئے وا اور ان نہیں ہم وہ اللہ مگر یزنون وہ گمان کرتے ہیں زونون نون ہاں چیز اور اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد بھی مردے کے زندہ ہونے کے دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل پتھروں جیسے سخت ہو گئے نہیں پتھروں سے بھی بھڑ کر سخت ہوئے وائن نامنال ہجارتی اور بے شک پتھروں میں پتھر ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں جن میں سے پھوٹ نکلتا ہے پانی جب وہ پھٹتے ہیں اور ایسے پتھر ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے کیا تم یہ امید رکھتے ہو اصلاً میں اردو میں تمہا کا لفظ نیگٹیوز ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا عربی میں تمہا کا مطلب ہے امید رکھنا وہ اردو والا معنی ہے تمہا لالج کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اس کو بڑا تمہا ہے اس کو بڑی لالج ہے وہ اردو کا معنی ہے اردو میں ہرس نیگٹیوز لیتے ہیں عربی میں تو ہرس بھی نیگٹیو نہیں ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے یہ تو بڑے حریس ہیں مومنوں پر تو ہرس اور تمہ عربی میں صرف مزید چاہنے کے لیے ہے اب چاہا کیا رہے ہیں لہذا اردو میں نیگٹیوز ہو گئے ہیں عربی میں ہی نیگٹیوز نہیں ہے لہذا نیکی کا حریس ہونا بڑی اچھی بات ہے کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تم لوگوں پر حالانکہ ان کا گروہ جو علماء کا ہے وہ ایسا گروہ ہے اللہ نے کہا یہود نے اسے گروہ ہے مطلب علماء کا گروہ ہے علماء کا گروہ ہے وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر ان کے معنوں کو ان کی جگہ سے الفاظ کو اور معنوں کو بدل دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد اور ایسا وہ جانتے بھوجتے ہوئے کرتے ہیں یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تو رہتے ہیں یال کرتے ہیں قرآن کو کیا مانیں گے جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو احکامات اللہ نے ہم پر کھولے ہیں تو ریت میں تم ان مسلمانوں کو بیان کرتے ہو تاکہ یہ اللہ کے ساتھ سامنے جا کر ان احکامات کو بنیاد بنا کر تمہارے اخلاف مقدمہ کریں تم لوگوں کو عقل نہیں ہے ان ظالموں کو بھی تک کتنا بھی بتا نہیں چل سکا کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں جو یہ دکھاتے ہیں یہ حال تو علماء کا ہے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ بلکل انپڑھ ہیں کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں اور اپنے گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لگتا نہیں کہ یہ تذکرہ ہمارا ہے اوہو غداری کتاب سے رسول سے اللہ سے ہمیں کہاں سے کہاں لے آئے اللہ ہم پہ رحمت کر دے آپ کا جی ربہ مکمل ہو گیا اس کے سوال بھی کل دسکس کر لیے تھے فیر کو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گا اللہ آپ کے لیے آسانی کرنا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کبھی بھی ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ فطرت ہے نا ہم سارا سال نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں لیکن جب پیپر آتے ہیں تم کہتے ایک چھٹی ہو رونی so don't ask me to give you more time you have sufficient time mashallah اور اپنی abilities پر یقین رکھیں اور مجھے یقین ہے اللہ آپ کے لیے آسانی کریں اور آپس میں healthy competition ضرور ہونا چاہیے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے اس میں excel کریں اور first آنے کی کوشش کریں آمین اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے آپ کے رستے کو آسان کریں آمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہدو اللہ علیہ اللہ عنہ و نستخدم و ندودو اللہ علیہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ